السلام علیکم بلکل رات ہو چکی ہے رات کو میں نے ریکارڈ ہے پوائنٹو بی نوٹیٹ اور یہ واقعی نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو اس وقت میں نے زندگی میں کبھی بھی بلاگ شروع نہیں کیا حالانکہ میری میرا خیال ہے کچھ پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو ویڈیوز ہو چکی ہوں گی لیکن میں نے اس ٹائم کبھی بھی ویڈیو کا آغاز نہیں کیا سوالانکہ میری مجھے یہ دیکھیں یہ آیاں اس بچارے کو پنکے کے سامنے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ گرمی بڑی زیادہ ہے گلہ یوں ہی ہو رہا تھا ہاں 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 پنکے کیا کہ بیٹھا ہی ہو رہا ہاں ان کا گلہ دیکھیں یوں ہی ہو رہا تھا بھی پنکے کے آگے بٹھایا ہوا ہے ہوا لگ رہی ہے تو ابھی اس کا گلہ ٹھیک ہو گیا ہاں ہاں یہ میں نے ٹھیک ہی ہے نہیں ہاں 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 کیسے آپ بتا ہاں 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 آپ مرگیوں ہاں میں ہاں بس بل کہیں سے پیدا کرو اور ایسی لگا ہوا ہے بل کہیں سے پیدا کرو یہ دیکھیں یہ اوپر ہمارا ایسی لگا ہوا ہے لیکن ہم ایسی کا استعمال کر نہیں سکتے تو ابھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ چکار کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیجتی پڑے گی کہ وہ ہم بیجتے اور دو تین وحینے بجلی کا بیل دیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے پھر آ جائیں گی وہ چیزیں لیکن یہ گرمی بغیر اسی کی گزارنہ پشاور میں اور خاص کر ہمارے گھر میں کیونکہ ہمارا گھر تختہ مانوس کا گواہ ہے کیوں مانو ہمارا گھر میں ہمارا گھر میں چھوڑا لگا ہے صحیح بات ہے ہمارا گھر یہ سامنے سورو جائے تو ہمارے پورے گھر کی چھت کو دھوپ لگ رہی ہوتی ہے یہ سامنے ہمارا کمر ہے اور سامنے دھوپ لگ رہی ہے اس وقت ہمارا بہت زیادہ گھر میں ہم بھی یہ دیکھیں سوکات چارپائیوں کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نیچے سی بھی ہوا لگے اور سامنے سی بھی لگے اور پنکھے کی ہوا بھی لگے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے چھوڑا ہوئے کتنے مزے کا بیٹھے ہوئے پنکھے کے آگے ہیں گرمی ہے نایا چھوڑے ہوا تو دینے چاہیے اچھا جی تو صورتحال کچھ ہوں ہے کہ پہلے تو اسلام علیکم کیونکہ نیکس ڈے ہے اگلی صبح ہے اور ابھی میں جانوں ایک ضروری کام سے اور باون ڈگری سنٹی گریڈ پشاور میں گرمی ہے باون فیفٹی ٹو جو کہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی فرس ٹائم میں باون کو دیکھ رہا ہوں پچاس تک آئی ہے پشاوری گرمی لیکن باون کبھی نہیں ہوئی بہت سخت گرمی ہے بڑی شدید گرمی ہے یعنی بالکل آپ کا دل نہیں کرتا کہ کسی سائے دار جگہ سے باہر نکلیں گرمی نے برا حال کر رہا ہے یہ کیا بنے گا مرشد واقعی کیا بنے گا مرشد اچھے جی ہم صدر آئے ہیں تو یہاں پر کافی زیادہ ہمیں گرمی لگی ہے تو گرمی کی وجہ سے یہ جانی کون ہے صدر میں کافی زیادہ پاپولار تو اس سے میں نے اور میری مانوں نے لیا ہے کون ابھی ہم کون کھائیں گے اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں گے اچھے جی تو یہ ہے فردوس کا ایریا فردوس سبزی منڈی کا ایریا یہاں پر یہ گنے کا جوس ہے تو افتان نے پھر مجھے کھایا کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے ناقابل برداشت گرمی ہے تو میں نے کہا چلے ایک ایک کلاس پی لیتے ہیں کچھ ٹھنڈے ہو جائیں تو اللہ رحم کرے اور اللہ رحم کی بارش فرمائے اور بادان آئیں گھٹائیں آئیں تاکہ یہ گرمی دور ہو کیونکہ یہ برداشت سے باہر ہو چکی ہے ابھی اچھے جی گھر پہنچ آئیں مانوی پانی پی رہی ہے اور میں بھی پانی پیوں گا کیونکہ جو بھی مشروبات آپ پی لیں آئس کریمیں آپ کھانے لیکن جو پیاس ہے وہ ذرا پانی سے پہنچتی ہے ہوئے ہوئے گرمی 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 ہائے گرمی ہائے گرمی سبحان اللہ سبحان اللہ آلہم پانی دویا پانی تو گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی آپ یقین کریں پانکے سے ہلیں تو بس خیر نہیں ہے پانکے سے ہلیں نہیں ہے پانکے بھی کامی باتھروم ہم جاتے ہیں باتھروم باتھروم بیٹھتے ہیں وہ کرنے کے لئے وہ نہیں ہوتا کنٹرول تو بڑن پسینے پسینے ہو جاتے ہیں بندہ کہتا ہے کچھ بھی نہ کرے باتھروم میں ایک ایسی لگ ہونا چاہیے باتھروم میں بھی ایسی ہونا چاہیے اس مہین ان دنوں میں ہمارے گھر میں ایسی کے بغیر اٹھنا بیٹھنا جگنا سونا ہلنا اٹھنا بہر جانا کرنا سب بہت نہایت مشکل ہے اور بابا رکھا ہمارے بابا سب نے ایسی لگایا دیا نیار ہمارا جو ایسی تھا نا یہ وہ کولنگ شولنگ نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کی سروس کی بھی ضرورت تھی اور اس کی اپنا گیس میس بھی ڈالنا تھا تین دن سے ہم لگی ہوئے ہیں کوئی آئے سروس کرے سروس کرے سروس کرے میں نے کہا کچھ بیج کے ہم بیل دے دیں گے لیکن ایسی کے بغیر رہنا ہمارا گھر بہت زیادہ کرم ہے نام ممکنات میں سے ہے تو میں نے کچھ جگار کر دیں گے بیل شیل کا لیکن ایسی تو لگائیں تو تین دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا کوئی آئے کوئی آئے وہ بھی اتنے مصروف ہیں سارے تو ہم نے کیا کیا کہ باہر جس کا فین اس میں پانی شانی ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے خوب ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے ڈال ہے ابھی ایسی لگایا تو کچھ گزارہ ہو گیا ہے اچھا جی گرمی کی جو صورت احال ہے وہ خطا ناک سے بھیانہ کی طرف جا رہی ہے اور ایلرڈز موبائل پہ بھی ٹی وی پہ بھی ہر جنگا جہاں پر بھی جو خبر کے ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ہیر سے اپنے آپ کو بچائیں بچوں کو بچائیں بزرگوں کو بچائیں اور پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کریں رنبال بھگو کے اپنے سروں پر رکھیں باہر نکلیں تو کیپ کا استعمال کریں بہارحال اس دھوپ سے اس تپس سے اپنے آپ کو بچائیں تو یہی صورت حال ہے ہم بھی بس کمرے کے اندر سے یہ باہر کھڑکی سے باہر دیکھ لیتے ہیں اور باہر جانے کی گھر سے باہر جانے کی بلکل بھی ہمت نہیں ہو رہی ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے تو پھر ہم یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن کوئی ضروری کام نہیں ہے پھر ہم اس دروازے سے ایسے ہم باہر بلکل نہیں نکلتے تو یا ہم پھر شام کے بعد کوئی ضروری چیزیں ہو سبزی وغیرہ لانی ہو تو پھر شام کے بعد لے آتے ہیں لیکن دن کے وقت تو باہر نکلنا ناممکنات میں سے ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں کیا گرمی کی پیچھے لگا ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے گھر میں جو ایک فارمی چوزہ تھا ابھی یہ تقریباً مرغی بن گئی ہے دو مہینوں بعد پوری مرغی بن جائے گی یہ بھی ہمارے دیکھیں کمرے میں آئی ہوئی ہے اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو پھر یہ جو ہمارے کمرے کی حدود ہے یہ دیکھیں اندر آ جاتی ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان تو انسان جانور بھی یہ گرمی اور یہ دھوپ برداشت نہیں کر رہے موٹر سائیکل میں نے ریڈی کر دیا ہے ریڈی کا مطلب ہے کہ اس پہ کپڑا اپڑا لگا دیا ہے تاکہ جو دھول مٹی اس کی اوپر پڑی ہوتی ہے کیونکہ اس دیوار کے باہر سڑک ہے وہ سڑک پہ چوبیس گھنٹے گانیاں گزرتی ہیں تو ان گانیوں کے گزرنے کی وجہ سے جو دھول مٹی ہے نا وہ ایسے کر کے ہمارے گھر کے اندر آتی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ گرد و غبار ہمارے گھر میں آتا رہتا ہے اور اسمان کا رنگ تھوڑا سا مجھے لگا ہے کہ چینج ہوا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایک ات دن کے اندر اندر موسم تبدیل ہو جائے گا ابھی میں نہا کے نکلا ہوں ابھی آپ بال دیکھ رہے ہوں گے میرے یہ چمٹ رہے ہیں یعنی نہا کے نکلنے کے بعد بھی آپ کا بدن گیلا رہتا ہے اتنی سخت گرمی ہے اس کے علاوہ دو تین دن کوششوں کے بعد آج ایسی والا آیا ہے اور اس سے میں نے اپنے ایسی کی سروس کرائی ہے جیسے کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ میرا ارادہ تو نہیں تھا ایسی لگانے کا چلانے کا کیونکہ اگر ایسی آپ چلائیں گے تو بل ہفی زیادہ آئے گا لیکن گرمی کی وجہ سے سروس کرنی پڑی ان حالات میں یعنی 52 ڈگری سنٹی کریٹ اگر گرمی ہے تو ایسی مجبوری ہے اگر موسم ٹھیک رہے گا تو پھر ہم ایسی نہیں چلائیں گے یہ دیکھیں یہ پائپ اور یہ بارٹی ابھی بھی موجود ہے یہاں پر ہم نے ایسی کی سروس کی ہے یہ سامنے ہے ہمارے ایسی کا فیہ تو آج کے ولاک کا یہی پر کریں گے اختیام ولاک کو لائک کر دیا کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ولاکز بناتے ہیں آپ کو 8-10 منٹ کی انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں اب ہمارے ولاکز پر آتے ہیں ہمارے ولاکز دیکھتے ہیں اس کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے ملتے ہیں نیکسٹ ولاک میں تب تک کے لیے خدا حافظ